دوستو بولیوڈ ایکٹریس شروری واگ کی اس سال بیک ٹو بیک منجیہ مہاراج اور ویدہ جیسی تین فلم میں ریلیز ہوئی تینوں فلموں میں ایکٹریس نے محفل لوٹ لی ویسے شروری واگ نے کبیر خان کی دہ فارگوٹن آرمی آزادی کلے سیریز سے ایکٹنگ میں قدم رکھا تھا لیکن وہ سنجلیلا بنسالی کی فلم سے ڈیبیو کرنے والی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا شروری نے ایک انٹریو میں خود یہ خلاصہ کیا کہ انہوں نے سنجلیلا بنسالی کی فلم کے لیے اوڈیشن دیا تھا وہ پاس بھی ہو گئی تھی لیکن فلم بن نہیں پائی حالانکہ انہیں رنویر سنگھ پریانکا چوپڑا اور دیپی کا پادکون کی باجی راو مستانی کے لیے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے کا موقع مل گیا تھا شروری نے آگے بتایا میں سنجلیلا بنسالی کی فلم کے لیے ایک فلم کرنے والی تھی میں نے اوڈیشن دیا تھا اور شارٹ لسٹ بھی ہو گئی تھی حالانکہ پلان کے مطابق چیزیں نہیں ہو پائی اور پھر پروجیکٹ تھنڈے بستے میں چلا گیا تھا ایکٹرس نے آگے بتایا ہم نے فلم کے لیے ورکشاپ بھی کی تھی لیکن پھر کچھ تقنیقی کارنوں سے اس فلم پر بریک لگ گیا اس کے بعد سکرپٹ پر پھر سے کام کرنا پڑا آخر میں میں نے ان سے پوچھا کیا میں انہیں اسسٹ کر سکتی ہوں اس سمیں باجی راؤ مستانی بن رہی تھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور پھر انہوں نے مجھے کام دے دیا شروری سنجل لیلا بنسالی کے ساتھ کئی بار کام کرنے کی اچھا ظاہر کر چکی ہے انہوں نے کہا مجھے ان سے ابھی بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن میں واسطہوں میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہوگا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان کی فلم میں ہیروین بننا چاہتی ہوں میں نے ہر جگہ یہ بات کہی ہے لیکن ان سے کبھی نہیں کہا مجھے امید ہے کہ ایک دن میرا سپنا سچ ہوگا تو دوستو آپ کو ایکٹرس شروری واق کے بارے میں یہ قصہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں کچھ اور نئے اپ ڈیٹس کا تب تک کے لئے دھنیواز جہن